یہ سٹوری ساید آپ کو اسکول میں نہیں پڑھائی گئے ہوگی یہ سٹوری ساید کولیز میں یا یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی گئے ہوگی لیکن یہ سٹوری آپ کو بہت سارا اتصال جگہ کر دے گی یہ سٹوری آپ کو وہاں تک پہنچا کے دے گی نا جہاں تک آپ کو پہنچنے کی امید نہیں ہے ابھی کچھ لوگوں کو اگزام آ رہے ہیں تیند کے ٹوائلد کے اور بہت سارے اگزام سے لگے ہوئے ہیں جو دینے میں ان کو ہیجیٹیسن ہوتا ہے جو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میری لائف خراب ہے یار کچھ الگ کرنا ہے مجھ کو تو پلیز بینہ اسکیپ کی اسٹوری جرور سن لینا اور اسٹوری سنتے وقت اپنا ہیڈ فون کا جرور یوز کر لینا کیونکہ سچ میں کچھ نیا سیکھنے والے ہو آج تو اسٹوری کو اسٹارٹ کرتے ہیں ایک قوہ ہوتا ہے اپنی لائف سے بہت زیادہ پرسان اتنا زیادہ کہ اس کو لگتا تھا کہ میری لائف سب سے خراب ہے اتنی خراب ہے کہ مجھ سے خراب کسی کی لائف ہوئی نہیں سکتی ایک دن بہت زیادہ سانت اداس جنگلوں میں بھٹکتا ہوا جاتا ہے اور ایک پیر پر بیٹھ جاتا جا کر رہا ہو پیر پر بیٹھنے کے بعد وہ قوہ دیکھتا ہے کہ نیچے رسی مونی بیٹھے ہوئے ہیں جو سالوں سے تفسیہ کر رہے ہیں تو وہ رسی مونی کے پاس وہ قوہ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ ہے رسی مونی میں اپنی لائف سے بہت پرسان ہوں میں کیا کروں میری لائف سب در جائے تو رسی مونی نے کہا بتا تیرے کو کیا بنا دوں تو قوہ کس دیر میں سوچ ہی پڑ گیا کہ کس کی لائف اچھی ہوتی ہے جانا سوچتا ہوں میں تو قوہ کہنے لگے مجھے سب کالا کالا کہہ کے بلاتے ہیں اس لئے آپ مجھے بھگولہ بنا دوں بھگولہ بہت خوبصورت ہوتا ہے میں بھگولے کی لائف میں سب سے زیادہ خوبصورت جی اندگی جوں گا تو رسی مونی نے جھٹ سے اس کو بھگولہ بنا دیا بھگولہ بننے کے بعد وہاں اڑنے لگا کافی دن سے بہت اچھا لگا اس کو کہ بھگولہ کی لائف ہے لیکن دیکھنے کچھ لوگ سکھا سکار کرنے آئے بھگولے کو مار رہے ہیں کسی طرح اپنی جان بغا کر کے پھر سے وہ رسی مونی کے پاس آیا اور بولا کہ ہے رسی مونی بھگولے کی لائف بھی خراب ہوتی ہے لوگ مارتے ہیں لوگ سکار کرنے آتے ہیں ایسا کرو آپ بھگولے کی لائف مجھے ہٹا دو جندگی بہت خراب اس کی بھی ہے ایسا کرو آپ مجھے سارز بنا دو واہ کیا لائف ہوتی ہے سنے رے سنے رے اس کے لمبی لمبی گردن ہوتی ہے بڑے اچھے ہوتی ہے اس کی لائف مجھے آپ ایسا کرو سارز بنا دو رسی مونی نے جھٹ سے اس کو سارز بنا دیا سارز بنانے کے بعد وہ پھر سے اپنی لائف کو جینے لگا دو ہنسوں کا جوڑا بہترین خوب اس کی لائف چلنے لگی پھر دیکھتے ہیں بہت سارے بچے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں جنگل میں کھیلنے آئے ہیں پارکوں میں اس کو کر دیا گیا دیکھتا ہے کہ سارس کی بھی لائف خراب ہے چلو رسی مونی کے پاس دوڑ کر چلتے ہیں اور کچھ دوسرا بننے کو بولتے ہیں یار سونچ کے آیا تھا کہ اب کی مور بنو گا بہت اچھی لائف ہوتی یار کیا گانا گاتا ہے یار جب پوان چلتی ہے تو کیا ڈانس کرتا ہے تو برسی مونی کی پاس آیا اور بولا ایسا کرو یہ سارس کی جندگی بہت خراب ہے آپ ایسا کرو کہ مجھے مور بنا دو مور کی لائف بہت اچھی ہوتی ہے تو اس نے برسی مونی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم کو مور بنا دیتا ہوں مور بنا دیا کئی دین اچھے گجرے لیکن وہ جندگی سے اپنی اس لیے پرسان تھا کیونکہ اس کے پیر خراب تھے وہ نے لگا یار مور کی پیر بہت خراب ہوتے ہیں پھر چل رہی سی مونی کے پاس چلتے ہیں ایک بار سنچتے ہیں کہ اب کی ایسا کرو کہ مجھے ساپ بنا دو ساپ کی جندگی سب سے بیشت ہوتی ہے مجھے ساپ بنا دو مور بور کی جندگی بہت خراب ہے پیر لوگ دیکھتے ہیں مجھے مارا کرتے ہیں مور کی جندگی بہت خراب ہے مجھے ساپ بنا دو ساپ کی جندگی بہت اچھی ہے بہترین کھاؤں گا بل میں رہوں گا ساپ بنا دیا گیا کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ جنگل میں سپیرے آ گئے ساپ کو پکڑنے کے لیے تو دیکھتا ہے ارے مجھے پکڑنے کے لیے لوگ ہیں ارے یہ بھی جندگی خراب ہے یعنی کہ سبھی جندگی خراب ہے یہ بھی جندگی خراب ہے کچھ بھی کروں یہاں سے نکل جاؤں پہلے نکلا اور بولا رسی منی سے کی رسی منی یہ ساپ کی جندگی بھی خراب ہے ایسا کرو کہ آپ مجھے سیر بنا دو مجھے جنگل کا راجہ مار دو مجھے جنگل کا راجہ بننا ہے جنگل کا راجہ بنا دیا اس کو سیر بنا دیا کچھ دن بعد بہت اچھے گئے جنگل کا راجہ سبھی جانے وہاں ڈرٹے تھے اس سے یار اس کی لائپ بڑھیا کٹ رہی تھی لیکن کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ وہاں پر ون بھی بھاگوالی آئے سیر کی کمی ہو گئی تھی بہت سارے لوگوں نے ان کو ڈرائیا ہوئے سیر بھاگا بھاگا پھر کہاں جاؤں کہاں جاؤں یار یہ تو مجھے پکڑنے آگئے سکاری آگئے اب کیا کروں میں لائپ اچھی کھانسی کٹ رہی تھی یہ بھی افتات ہوتی ہے کہ سیر کے ساتھ پھر سے گیا کہنے لگا بننا کیا یار آپ سب کی تو لائپ دیکھ سکا ہوں ریشی مونی سے پوچھا ریشی مونی مجھے کچھ نہیں بننا اب مجھے صرف کوئے بنا دوں میری کوئے کی لائپ بہت اچھی تھی میرے دوست اس کہانی سے صرف ایک سیخ ملتی ہے آپ کی لائپ سے ریلیٹیو جانتے ہو کیا ہم ہماری صدی چاہے جیسی ہو ہمیں اچھا سب کچھ لگنا چاہیے جانتے ہو کیا کہتے ہیں لوگ کوشتے ہیں کہ میں سٹوڈنٹ لائپ سب سے کھراب ہوتی ہے نہیں میرے دوست سب سے بڑی بھول کر رہے ہو سب سے بہتر لائپ معلوم کیا ہوتی ہے سٹوڈنٹ لائپ نہ کسی چیز کی ٹینسن صرف پڑھائی کرنا ہے گھر والے بوجھ اٹھا رہے ہیں میرے دوست اس پڑھائی کا بے مطلب کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤ گھر والوں کی اچھائی کا فائدہ مت اٹھاؤ پڑھو اچھے سے پڑھو محنت سے پڑھو دل لگا کر پڑھو میرے دوست یہ لائپ سب سے بیٹر لائپ ہے یہ نگی میں کچھ کرنا ہے نا تو اپنے ماباپ کی صلحہ شروعات میں مانو میرے دوست سب سے بڑا موٹیویشنل سپیکر جانتے ہو کون ہوتے ہیں ہمارے پیتا جی وہ ہم کو پتہ نہیں کہاں سے یہ پیسے کھٹا کرتے ہیں ہماری پڑھائی کے لیے ہماری پارین پوسن کے لیے ان کو دیکھ کر میرے دوست کچھ الگ کرنے کی ٹھان لو میرے دوست تمہارے پاس ابھی وقت ہے اگزام کا ٹائم آ رہا ہے کچھ الگ کر جاؤ جیدی ویڈیو سے دوستوں اچھا لگا ہے تو اس کہانی کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ جیل سیر کرنا جو اپنی لائپ سے دکھی ہیں اور اگزام ٹائپ میں بہت زیادہ نروس ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا اور ویڈیو کو لائک کر دو بہت مہنہ لگتی ہے ویڈیو بنانے میں جیدی ویڈیو سے آپ کو اچھا لگا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کر لو